بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاف کےجی گاجر لیے اور انہیں ہم نے اچھے سے دھو کر اور چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے ایک پیالی مٹر لیے دو میڈیم آلو ہیں جنہیں ہم نے کیوب کی شکل میں کٹ لیا ہے ایک گڑی میں نے سویا کا لیا ہے اگر آپ سویا ڈالنا نہ چاہیں تو آپ اس کی جگہ میتھی بھی لے سکتے ہیں مگر سویا سے اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اچھے سے دھو لیا ہے اسے اسے ہم بعد میں کٹ کریں گے باقی سبزیوں کو ہم نے دھو کر اور کٹ کر لیا ہے گیس پہ ہم نے ہانڈی رکھ دیئے اور ایک چوتھائی کپ ہم نے کوکنگ آئی لیا ہے اور تھوڑا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون زیرا زیرے کو تھوڑا سا پکا لینا ہے چند سیکن ہمیں زیرے کو پکا لینا ہوگا اب اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون ادھا کلسن کا پیس اسے بھی تھوڑا سا پکا لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اب اس میں شامل کر دیں گے ہم تیر میڈم ٹاماتر کیونکہ گاجر میٹھی ہوتی ہے تو ٹاماتر اس کو بیلنس کرتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار سبزی بن کے تیار ہوتی ہے ٹاماتروں کے ہی ساتھ ہم ڈالیں گے کچھ مسالے ایک ٹی سپون لال مرچ کا پوڑر ایک ٹی سپون دھنیا پوڑر کوارٹر ٹی سپون ہلدی پوڑر نمک آپ اپنے ٹیز کی مطابق ڈالیے گا میں ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں چند سیکنڈ ہمیں ان کو بھون لینا ہے چند سیکنڈ ہم نے ان کو بھون لیا ہے آپ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے آدھا گلاس ہم نے پانی شامل کیا ہے تاکہ ٹاماتر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور مسالہ بھی ہمارا اچھے سے پک جائیں تین چار منٹ ہم ان مسالوں کو پکائیں گے چاہے تو آپ کور کر دیں یا چاہے اسی طرح سے پکا لیں مسالے کو ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے اور بھون لینا ہے مسالے کا آئل سپرٹ ہو گیا ہے تمام آئل اوپر آ گیا ہے اب اس میں ہم دو میڈے مال ہوئے ہیں ہم نے کٹ کیا تھا وہ شامل کر دیں گے ایک پیالی مطر انہیں بھی ہم مسالے کے ساتھ تھوڑا سا ایک سے دو منٹ پکا لیں گے ایک سے دو منٹ ہم نے اچھے سے آلو اور مطر کو پکا لیا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے ہم گاجروں کو دو منٹ قریب ہم گاجروں کو بھی پکا لیں گے آلو مطر کے ساتھ اس طرح سے گاجروں کو ہم دکھ دو منٹ پکائیں گے تو اسے یہ ہوگا کہ گاجروں کے اندر جو بھی پانی ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور اسی کے اندر ہماری سبزی پکے تیار ہو جاتی ہے اگر ہم فوراں سے گاجرے ڈال کے اور اس کو ہم کبر کر دیں گے تو پانی ریلیز نہیں ہوتا ہے گاجروں کا دو منٹ قریب پکانا ضروری ہوتا ہے دو منٹ ہم نے پکا لیا ہے اب اس میں ہم حاف ٹی سپون نمک اور شامل کریں گے میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیے گا سویا ڈال دیا ہے تھوڑا سا چلائیں گے اور گیز کو ہم میڈیم سلو کر دیں گے اور کبر کر کے اسے پکنے ہی رکھ دیں گے جب تک ہمارے آلو گل نہ جائے یعنی تقریباً اسے ہم آٹھ سے دس منٹ پکائیں گے میڈیم سلو گیز کے اوپر سبزی کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں سبزی کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں آلو اچھے سے گل چکا ہے اور گاجرے ہم نے بہت پتلی کٹی تھی تو یہ بھی دیکھیں گل چکی اور یہ سبزی ہماری تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو مشکل پیش آتی ہے اس طرح اسٹیب میں پکانے سے تو آپ ان میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں ایک دو چمچ یعنی ایک دو کھانے کے چمچ آپ پانی ڈال دیں اس طرح سے گاجر بہت جلدی پانی ریلیز کر دیتی ہے اور آپ کی سبزیاں پک کے تیار ہو جائیں گے مگر میں نے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے اور میں نے ان سبزیوں کو اسٹیب میں پکایا ہے اسے کافی ہیلڈی ہو جاتی ہیں اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار بھی ہوتی ہے سبزی مکس سبزی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے گیس کو بند کر دیتے ہیں اور اسے سرف کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی